الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفاء خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علللزین من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذین يطیقونه فدية طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وعن تصوموا خیر لکم ان كنتم تعلمون شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر یريد الله بكم اليسر ولا یريد بكم العسر ولتکملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامٍ رَفَصُ الى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابطغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ صدق الله العظيم رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي اللہم رَبَّنَا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَةً وَارِنَا الْبَاطِلَا بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَةً اللہم اَوَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاءَ اللہم اجعلنا من عبادك المتقین آمین یا رب العالمین جیسا کہ آپ حضرات کو پہلے بتا بھی دیا گیا اور ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان سے بھی از خود واضح ہے کہ آج ہمارا موضوع ہے حکمت و احکامات سوم اس اعتبار سے سب سے پہلا نقطہ جو میں واضح کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو عبادات اللہ تعالی نے ہم پر لازم کی ہیں ان میں سے روزے کی عبادت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس سے متعلق تمام احکام تمام حکمتیں یہاں تک کہ حکم میں جو تدریج ہوئی کہ پہلے ایک حکم آیا پھر دوسرا حکم آیا ظاہر بات ہے کہ ان دونوں کے مابین کوئی زمانی وقفہ ضرور تھا لیکن یہ کہ ان تمام آیات کو ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے بارے میں ابتدا میں قیام اللیل صرف لازم کیا گیا تھا پھر دو وقت کی نمازیں ہوئیں پھر تین کی ہوئیں پھر کہیں گیارویں سال میں جا کر پنج وقتہ نمازیں ہیں ان کا بھی جو نظام و لوقات ہے وہ قرآن میں نہیں ہے پھر یہ کہ وضوع کے حکام کہیں اور ہیں تیمم کے کہیں اور ہیں صلاة الخوف کا کہیں اور حکم ہے سفر کا معاملہ کہیں اور ہے تو پورے قرآن کے اندر وہ آپ کو پھیلا ہوا ملے گا منتشر ملے گا اس طرح حج کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کم سے کم یہ کہ تین مقامات پر قرآن مجید میں حج کی فرضیت کا ذکر جو ہے وہ سورہ آل عبران میں ہے بعض مناسی کے حج کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ کے دو رکوعوں میں ہے جو اس تیسوے رکوع کو فوراً بعد آتے ہیں چوبیسوہ پتیسوہ رکوع پھر اس کے بعض جو ارکان ہیں ان کا ذکر سورہ حج میں ہے جو کہ مکی صورت ہے لیکن یہ کہ یہ روزے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ چھے آیات ہیں کل تیسوہ رکوع جن پر مشتمل ہے سورہ بقرہ کا یہ سارے موضوعات جو ہیں اس عبادت سوم سے متعلق وہ ان چھے آیات میں ایک ہی مقام پر جمع ہمیں مل گئے گویا کہ اگر ان چھے آیات کو ہم سمجھ لیں تو گویا کہ اس موضوع پر یعنی پانچ ارکان اسلام میں سے ایک رکن اسلام کے بارے میں قرآن مجید میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ سب کا سب ہمارے سامنے ہوگا اب اس سے پہلے کہ میں اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اور پھر اس کی تشریف بیان کروں ایک بات نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو تفاصیر یا جو تراجم قرآن مجید آپ کے مطالبوں ہوں یہ بات آپ کو اس میں نظر نہ آئی ہو تو اس سے طبیعت کے اندر ایک الجن رہے گی تو وہ الجن پہلے رفع ہو جائے میرے نزدیک ان چھے آیات میں سے پہلی دو آیات کا تعلق سوم رمضان سے نہیں ہے بلکہ ابتدان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے روزے ہر مہینے میں مسلمانوں پر واجب کیے تھے ویسے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ مکی دور میں تو قرآن میں کہیں ذکر ہے ہی نہیں سوم کی عبادت کا اور نہ اہلِ عرب جو تھے وہ سوم کی عبادت سے سرے سے واقف تھے نماز ان کے ہاں تھی دیکھیں اگرچہ نماز کا حریہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا جیسے کہ سورہ توبہ میں آیا ہے وَمَا كَانَ سَلَاقَا مِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا تَصْدِيَةً وَمُقَاعَ سیٹیاں بجاتے تھے ایتالیاں پیٹھتے تھے لیکن نماز کا لصبی موجود تھا نماز کی عبادت بھی تھی شکل بگڑ گئی اسی طریقے سے حج تلبیہ بھی تھا اس میں یہ کہ انہوں نے تھوڑا سا دو الفاظ کا اضافہ کر لیا تھا اور نہ وہی تلبیہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ اہدِ جاہلیت میں بھی پڑھا جا رہا تھا سمائلس کے کہ دو الفاظ اس میں زائد تھے حج موجود تھا قربانی موجود تھی یہ سارے جو ہیں آقاب موجود تھے اور ان سے اہلِ عرب واقف تھے لیکن سوم کی عبادت سے وہ واقف نہیں تھے اور پورے مکی قرآن کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں وہ تو جب حضور مدینہ تشریف لائے تو یہاں آ کر جب آپ نے دیکھا کہ یہودی تین قبیلے آپ کو معلوم ہے مدینہ میں آباد تھے وہ روضہ رکھتے تھے یومِ آشور آقا تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس دن نجات ہوئی تھی بنی اسرائیل کو آلِ فرعون سے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر غرق ہوئے تھے اور بنی اسرائیل کو آزادی حاصل ہوئی تھی تو ہم اس کے شکرانے کے طور پر یہ روضہ رکھتے ہیں حضور نے فرمایا پھر ہم تو اس کے زیادہ حق دار ہیں موسیٰ کے ماننے والے ہم ہیں تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی روضہ رکھو پھر یہ کہ آپ نے اس کے بعد اس روضے کی عبادت کو تین روز ہر مہینے میں جسے آج بھی بہت سے حضرات جو ہیں جو دینی اور خاص طور پر روحانی مزاج رکھتے ہیں آج بھی وہ نفلی روضوں کے طور پر رکھتے ہیں ہر چاند کے مہینے کی تیروی چودوی اور پدروی تاریخوں میں انہیں ایام بیز کہتے ہیں بیز جبعہ ابیز کی ابیز کہتے ہیں سفید روشن تو جو تین راتیں روشن ترین ہوتی ہیں مہینے میں ظاہر بات ہے تیروی کا چاند ہے تو وہ تو چودوی میں تھوڑی سی کساری رہتی ہے دن چودوی کے برابری ہے اسی طرح پدروی کا چاند ہے تو وہ بھی کئی تھوڑا سا کوئی نکر جو ہے سمجھ میں نہیں آتا کدھر سے اس کے اندر کمی ہوئی ہے لیکن بہرحال تو یہ تین راتیں ہوتی ہیں بہت روشن ان تین راتوں کے دنوں کو کہا جاتا ہے ایام بیز روشن دن ویسے تو دن ساری روشن ہوتے ہیں لیکن یہ کہ قمری مہینے کے یہ تین درمیان دن تیرہ چودو اور پندرہ یہ ایام بیس کہلاتے ہیں اور یہ تھے تین روزے جو حضور نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہ تین روزے ہر مہینے رکھیں اس کے کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے سال ڈیر سال کا وقفہ اس میں ہو اس کے بعد پھر رمضان مبارک کے روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں تو ان میں سے دو آیات کا تعلق پہلے حکم سے ہے اور پھر بقیہ چار آیات کا تعلق سوہ رمضان سے ہے یہ چونکہ جیسا کہ میں نے ارز کیا عام طور پر تراجم میں نہیں ہے میں اپنا یہ واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ زمانہ تعلیلی بھی میجر میڈیکل کالج میں میں پڑھتا تھا اس وقت بھی مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ یہ تقرار محس جو ہے یہ تو کلام کا عیب ہوتا ہے ایک بات کہی ہے پھر دوبارہ دور آ رہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدُنَا عَلَى صَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَامِنْ اُخَرْ پھر اگلی آیت میں پھر فَمَنْ كَانَ مَرِيدُنَا عَلَى صَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَامِنْ اُخَرْ تو یہ ایک وقت میں ناظر شدع آیات نہیں ہو سکتی یہ میرا گمان تھا لیکن یہ کہ اس زمانے میں ظاہر بات ہے کہ جو عرب نہیں مل رہی ہندوستان سے ایک رسالہ نکلتا تھا زندگی جماعت اسلامی ہند کا وہ گویا کہ سرکاری ترجمان تھا عروج احمد قادری صاحب اس کے بہت صاحب علم اور فنگل انسان تھے اللہ تعالیٰ احمد ناظر کرے وہ اس کے مدیر تھے وہ ایک رسالہ آیا اس میں انہوں نے کچھ تھوڑا سا تنزیہ اور استہزائیہ انداز میں ذکر کیا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری نے ایسی بے بنیاد بات کہتی ہے کہ ان دو آیتوں کا تعلق جو ہے وہ سوم رمضان سے نہیں ہے اب انہوں نے تو کچھ یعنی تنزیہ کہا تھا اور کچھ تنقیدی طور پر میرے لیے گویا کہ وہ بہت بڑی بات ہو گئی کہ اگر مجھے اب ایک نظیر مل گئی کہ بے حقی وقت اس لیے کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کو حدیث اور فقہ میں جو مقام حاصل تھا اس کی بنا پر انہیں بے حقی یہ وقت کہا گیا ہے اپنے وقت کے امام بے حقی تو ان کی رائے جب مجھے مل گئی تو مجھے اتمنان ہو گیا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من اس کے بعد پہ یہ ہے کہ جب عربی زمان کی تفاصیر سے بھی جب رجوع کرنے کا معاملہ آیا ہے تو میں نے دیکھا کہ تفسیر قبیر میں یہ بات موجود ہے کہ سلف میں یہ رائے تھی موجود لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں یہ بعد میں ہمارے ہاں سے یہ رائے جو ہے بلکل غائب ہو گئی باران میں اس پر جازم ہوں اور اسی حوالے سے اصل میں دوسری آیت کی جو تفسیریں ہمارے ہاں ہواشی میں بھی آپ دیکھیں گے تو بہت اس کے اندر اختلاف ہے لیکن اگر یہ پسمنظر تاریخی سامنے ہو تو سرے سے کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا ہر چیز بلکل روشن ہو جاتی مبرہن ہو جاتی تو پہلی تو یہ بات آپ جن میں رکھیے لیکن یہ کہ سوم کی عبادت ان کے ہاں سرے سے نہیں تھی اس حوالے سے درہا تدریجاً ان کو معنوس کرنا پڑا ہے ایک دم ایک مہینے کے روزے رکھ دینے کا حکم آتا تو یہ گویا کہ یہ خلاف حکمت ہوتا ہے ایک بالکل نئی بات تو تدریجاً یہ حکم آیا اور تدریجاً اس طریقے سے انہیں معنوس کیا گیا ہے بس اب اس کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا قطب علیکم السیام اے ایمان والو اے ایمان کے دعوے دارو اور یہ نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں یا ایوہ الذین آمنوا اصل میں تمام مسلمانوں سے خطاب کا سیغہ ہے یا ایوہ الذین اسلموا قورے قرآن میں کہیں نہیں آیا یعنی مسلمان سے جب بات کرنی ہے اور مسلمان میں یہ ذن میں رکھئے کہ اس وقت بھی مومنِ صادق بھی تھے اور منافق بھی تھے قرآن مجید میں یا ایوہ الذین نافقو بھی کہیں نہیں آیا حالانکہ ظاہر بات ہے کہ منافقین کی بڑی تعداد موجود تھی غزوہ اہد میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک تہائی لشکر جو ہے حضور کو اور صحابہ اکرام کو چھوڑ کر یعنی چار ہزار کا تین ہزار کا لشکر آیا ہوا تھا اس کے سامنے چھوڑ کر وہ واپس آ گئے تقریباً تہائی نفری جو ہے اس پر سمجھئے کہ منافقین پر مشتمل تھی لیکن یہ کہ کہیں قرآن میں یا ایوہ الذین نافقو نہیں ہے بلکہ مسلمان جو بھی ان سے خطاب کیا جائے گا وہ مسلمان واقعی مومن صادق ہے یا وہ مسلمان اس کے اندر نفاق ہے یا یہ کہ نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے جیسے سورہ حجرات کی آیت میں ہے کہ قالت العراب و آمننا قل لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا بلما یدخل الایمان فی قلوبکم یہ بددو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیں گے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا گویا کہ ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ مسلمان تو ہے ایک شخص لیکن ایمان اس کے دل میں نہیں ہے لیکن وہ منافق بھی نہیں ہے اس لیے کہ اس کے بات فرمایا وَإِن تُتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيَعَا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اتحاد کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے عمال میں سے کسی چیز کو زائے نہیں کرے گا اور ظاہر ہے منافق کی کوئی عمل قبول نہیں ہے تو نہ وہ منافق تھے اور نہ مومن تھے لیکن مسلمان تھے تو یہ تین کیٹیگریز بن جاتی ہیں تو تینوں کے لیے قرآن مجید میں خطاب کے لیے الفاظ یَا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُ اب آپ ترجمہ چاہیے کرلیں اے ایمان والو یا اے ایمان کے دعوے دارو کتبہ علیکم اس سیام کتبہ کا سیغہ جو آتا ہے وہ کسی شئے کے وجوب کے لیے آتا ہے روضات ان پر لکھ دیا گیا یہ گویا کہ لکھ دیا جانا کیونکہ حتمی شئے ہوتی ہے جب کچھ شئے لکھ دی گئی تو گویا کہ اب یہ حتمی شئے ہے اب یہ لازم ہو گئی ہے تو فرضیت کے لیے اسی لیے اِنَّ سَلَا تَقَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا یہ کتاب شریعت کے لیے جو لفظ قرآن مجید کا وہ کتاب ہے یہی وجہ ہے کہ چار مرتبہ جو قرآن میں آیا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ تو اس میں در حقیقت قرآن مجید ہی کے چار مضامین کا ذکر ہے وہاں پر سب سے پہلے جو آیا ہے کہ آیات یعنی براہین دلائل پھر تذکیع کے معاملات پھر یہ کہ جو شریع احکام ہے کتاب یعلم ہم الكتاب اور پھر حکمت یہ چاروں مضامین قرآن ہی کہیں تو کتاب سے مراد ہے احکام شرعیہ جو کہ واجب کر دیئے گئے ہیں قطبہ علیکم السیام تم پر روضہ رکھنا فرض کر دیا گیا لازم کر دیا گیا اب یہاں نوٹ کیجئے سیام کے معنی کیا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں تو یہ عبادت تھی ہی نہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ سیام کا عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سوم کی جمع ہے سیام ایسا نہیں ہے یہ مصدر ہے سیام و قیام ساما یسوم سومن و سیامن قاما یقوم قومن و قیامن تو سوم بھی مصدر ہے سیام بھی مصدر ہے جیسے قیام بھی مصدر ہے کھڑے ہونا سیام روضہ رکھنا تو یہ زبان عربی زبان میں یہ لفظ کس مفہوم میں مستعمل تھا اس کو ذرا پس منظر کے طور پر سمجھ لیجئے اور اس کا پھر بڑا گہرا تعلق بعد میں حکمت سوم سے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے گا روضہ رکھواتے تھے اس کا مطلب کیا سوم کے لفظی معنی رک جانا کھانے پینے سے رک گئے تو گویا کہ آپ سائم ہیں حرکت سے اگر رک گئے ساکت و سامت کھڑے ہیں تو گویا کہ آپ سائم ہیں یہ لفظی معنی ہے اس سوم کے تو عرب اپنے گھوڑوں کو روضہ رکھواتے تھے اس کا پس منظر کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں تو غارت گری لوٹ مار یہ گویا کہ ان کا پیشہ تھا وہ تو سال کے چار مہینے اشہرِ حرم تھے حج کے لیے عمرے کے لیے اس میں آمن ہوتا تھا اس میں تو وہ لوگ کہیں کوئی غارت گری کوئی لوٹ مار نہیں کرتے تھے قتل و غارت سے دور رہ دیتے تھے باقی تو یہ ان کا پیشہ تھا لیکن اس کے لیے انہیں ضرورت ہوتی تھی تیز سواری کی آپ نے کہیں جا کر حملہ کیا لوٹ مار کی اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ دوڑنا ہوگا بھاگنا ہوگا واپس آنا ہوگا تو جو ان کی عام سواری تھی اوٹ وہ اس کے لیے موضوع نہیں تھی اس لیے کہ اس کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی آپ تیزی کے ساتھ دوڑ نہیں سکتے چھاپا مار جنگی سے آپ کہتے ہیں چھاپا مارا اور پھر بھاگے وہ بھاگنا جو ہے ان کے لیے وہ اس کے لیے گھوڑے کی ضرورت تھی اور گھوڑا وہاں کی آب و ہوا کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا اوٹ کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ہفتے تک پانی نہ ملے چلتا رہے گا وہ تو اسے کہتے ہیں سہرہ کا جہاز ہے وہ تو جہاز ہے سہرہ کا کھائے پیئے بغیر پانی پیئے بغیر ایک ایک ہفتے وہ چل سکتا ہے لہٰذا انہیں گھوڑے کو اس کے لیے ٹرین کرنا پڑتا تھا کہ وہ جو ہمارے موسم کی شدتیں ہیں اس کو برداشت کر سکے ایسا نہ ہو کہ این موقع کے اوپر وہ پیاس کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے جی ہار جائے اور اگر وہ سواری نے جی ہار دیا تو پھر تو سوار کی شامت آگئی تھا تو موت جو ہے وہ تو در حقیقت سوار کے لیے ہوگی تو وہ انہیں بھوکا رکھتے تھے پیاسا رکھتے تھے جب بڑی تیز لوں چلتی تھی تو ایک بندو جو ہے وہ اپنے سر کو اور اپنے موں کو تو لپیٹ لیتا تھا اپنے اس غترے کے اندر جو ان کا ایک ہوتا ہے روبال لیکن یہ کہ گھوڑے کا مو سیدھا کر دیتے تھے جدر سے وہ آگ سے بھری ہوئی ہوا آ رہی ہے کہ وہ اس کے تھپیڑوں کو برداشت کر دیں کہ اس کے صلاحیت پیدا ہو جائے تو یہ جو ایکسر سائز تھی یہ ان کے ہاں سیام یا سوم تھا گھوڑے سنوزہ رکھتے تھے وہ لفظ جو ہے لغوی اس کو پھر قرآن مجید نے استعمال کیا اس عبادت کے لیے کہ اس میں بھی آپ کھانے پینے اور کچھ اپنے اور جو انسانی تقاضے حیوانی تقاضے ہیں ان سے رکے رہتے ہیں لہٰذا اس عبادت کے لیے یہ لفظ جو ہے عربی لغت کی اس بنیاد سے اقص کر دیا گیا یا ایوہ اللہزین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہزین من قبلیکم جیسے کہ وہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے بھی سابقہ امتیں یعنی یہ کہ یہ بھی اصل میں اصلا بنیادی طور پر اسینشلی ہر آسمانی شریعت کا جز رہی ہے یہ عبادت بھی لیکن یہ ہے کہ عربوں میں اس کا دواج نہیں تھا اس لیے کہ بہت عرصہ ہو گیا حضرت عشمائی علیہ السلام کے بعد یوں سمجھئے کہ تقریباً دھائی ہزار برس گزر چکے تھے کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہی نہیں لہذا وہ شرائع آسمانی جو ہے وہ ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی لیکن یہ کہ تمام جتنی بھی شرائع سواویاں ہیں ان میں روزے کی عبادت رہی ہے اگرچہ احکام مختلف رہیں وہ بعد میں بات واضح ہو جائے گی اب یہ ہے اصل میں جو حکمت ہے حکمتِ سوم کیا ہے مقصدِ سوم کیا ہے غیتِ سوم کیا ہے وہ تقوی ہے اب اس کو سمجھئے لیکن اس کو دو درجوں میں سمجھنا ہوگا دیکھئے ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر کا جذبہ بھی ہے اور شرک کا مادنہ بھی ہے خیر اور شرک کی ایک جولانگاہ ہے انسان کی شخصیت کا جو اندرونی پہلو ہے اس کے اندر ایک خیر اور شرک کی کشمہ کشمہ سلسل چلتی ہے چنانچہ جلید سائیکالوجی نے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس کے بابا آدم اب فرائیڈ شمار ہوتے ہیں انہوں نے انڈ اور لیویڈو یہ تو ہے ہیوانی تقاظوں کے لیے بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے کوئی چٹخارے بھی زبان جو چٹخارے بھی مانگتی ہے یا یہ کہ جنسی لذت ہے تلذت ہے جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے یا یہ کہ جیسے تمام ہیوانات کو آرام کی بھی کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے انسان کو بھی یہ تمام اس کے حیوانی تقاظے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کوئی ایگو بھی ہے انسان میں کوئی خودی بھی ہے کوئی انا بھی ہے انسان نیراہیوان نہیں ہے اگرچہ جو فلسفہ ڈاروین کا ہے اس نے تو انسان کو نیراہیوان بنا دیا وہ تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کسی درجے میں بھی تسلیم اور ریکنائز ہی نہیں کرتا لیکن فرائیڈ کا میں کم سے کم اس درجے میں قائل ہوں کہ اس نے تو ویسے انسانی شخصیت کے تین لیولز کو ریکنائز کیا ہے اور وہی تین لیول ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اگرچہ وہ جو پہلا لیول ہے اس کو تو یقیناً اس نے صحیح سمجھا ہے لیکن دوسرے اور تیسرے لیول کو وہ صحیح طور پر آئیڈنٹیفائی نہیں کر سکا اور ایک دوسرے سے ممیز نہیں کر سکا یعنی ایڈ اور لیبیڈو یہ تو حیوانی تقاضے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے نفس امارہ انسان کا وہ نفس جو اسے بدی کا حکم دیتا ہے اس لیے ایک ظاہر بات ہے پیٹ کھانے کو مانتا ہے اسے اس سے غلط نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے چٹخارہ جو ہے وہ تو اپنی تسکیم چاہتا ہے اسے اس سے بحث نہیں کہ کوئی چیز جائز ہے یا ناجائز ہے شہوت کا جذبہ جب مرنگیختہ ہوتا ہے تو اسے تو اپنی تسکیم چاہیے سیکشول گریٹیفیکیشن جسے آپ کہتے ہیں سینشول گریٹیفیکیشن اسے اس سے بحث نہیں کہ جائز راستہ ہے یا ناجائز راستہ ہے لہذا وہ حد اعتدال سے تجاوز کرے گا صحیح راستے سے ہٹے گا یہ گویا کہ اس کی اپنی اس کی سرشت کے اندر ہے اس لیے دوسرا لیول وہ کہتا ہے ایگو ہے تیسرا وہ سپر ایگو کہتا ہے اگرچہ قرآن مجید میں اس کے لیے تین علیدہ استلاحات استعمال کی نفس قلب اور روح تین سپر ایگو اصل میں روح ہے لیکن وہ نہیں سمجھ پایا اس کو اس کی دیفنیشن جو ہے سپر ایگو کی وہ بڑی مختلف ہے لیکن یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے اس میں مسئلہ یہ چاہتا ہوں کہ نکنائز کریں کہ یہ انسان کے اندر دو پہلو ہیں جن میں کشاکش ہیں ایمہ مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہیں کلیسہ بھی رہے آگے ہیں ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہے اب اس میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص باہمت ہے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے ایک تو یہ کہ عام آدمی ہے ہیوانوں کی سطح پر بس اپنی مختقابیں پورے کیے اور زندگی مسل کرنی بٹا دی جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی اس نے نہیں بٹائی زندگی نے اسے بٹایا ہے زندگی نے اسے گزارا ہے اس نے زندگی نہیں گزاری زندگی تو وہ شخص گزارتا ہے جو اپنا کوئی حدف معین کرتا ہے کوئی آئیڈیل کوئی آدرش کوئی نصب العین وہ اس کی زندگی میں ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے اب جو شخص بھی اپنے سامنے کوئی حدف رکھے گا مقصد رکھے گا آدرش رکھے گا اسے جو کام کرنا ہے اس میں اسے یقیناً اپنے نفسانی تقاضوں کو مارنا پڑے گا دبانا پڑے گا ساری رات سوئیں گے اگر پاؤں پھیلا کر تو زندگی میں کہاں اونچا مقام حاصل کریں گے آپ انگریزی میں بھی محاورات جانتے ہیں برننگ مدنائٹ آئل مدنائٹ لیم ساری رات عادی رات جاگ کر کام کرتے ہیں تو بھی تو یہ کہ جو حضرت علی نے بھی کہا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں موتی سمندر کی تیمے سے نکال کر لاؤں تو اسے ظاہر بات ہے کہ اسے سمندر میں ہوتا لگانا پڑے گا اسی طریقے سے جو زندگی میں اونچا مقام چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑے گا ومن طلب العلاء من غیر کندل ازاع العمر افی طلب المحالی بغیر محنت اور کوشش کے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کوئی اونچا مقام حاصل ہو جائے تو وشفل تھنکنگ میں وہ اپنی زندگی زائے کر بیٹھتا ہے کوئی اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتا گویا کہ کوئی بھی صاحب حمد آدمی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے حیوانی تقاضوں کو ذرا دبائے نہ قابو میں نہ رکھے اپنے کنٹرول میں نہ رکھے اس کے لئے لفظ ہے سلف کنٹرول ضبط نفس یعنی ہمارے اندر جو ہماری خودی ہے معنوی شخصیت ہے میں اس وقت ایگو اور سوپر ایگو ان دونوں کو جمع کر کے نفس استعمال کر رہا انا یہ جو ہماری انا ہے میں یہ میں جو ہے یقیناً میرے اس حیوانی وجود سے علیدہ شہ ہے جب میں کہتا ہوں میرا جسم تو وہ میں کون ہے جس کا کہ یہ جسم ہے وہ میں کوئی علیدہ شہ ہے نا اس سے میری آنکھ میرے کان میرا سر میرے پاؤ میرا ہاتھ میری ٹانگیں یہ سب کچھ تو ہوئی میرا جسم میرا وجود میں کون ہے وہ انا ہے وہ خودی ہے وہ ایگو ہے وہ سلف ہے تو یہ جو خودی ہے یہ جو سلف ہے یہ جو انا ہے یہ جو ایگو ہے یہ اگر اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اپنے حیوانی تقاضوں کو کنٹرول میں رکھ سکے تو پھر زندگی میں کوئی بڑا کام وہ نہیں کر سکتا پھر زندگی اسے گزار جائے گی وہ زندگی بسر نہیں کرے گا تو گویا کہ ضبط نفس ہر صاحب حمد اور کسی بھی صاحب مقصد انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں اب ظاہرہ اس کے لیے یہی کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو خوگر بنائیں بھوک کا پیاس کا سختیوں کا رات کو جاگنے کا مشکتیں جھیلنے کا خوگر بنائیں تو روزہ گویا کے بلکل واضح طور پر سامنے بات آ گئی اور یہ سب سب سے اونچا لیول سمجھ لیجئے جس کو ہم کہیں گے رائٹنگ آنڈی وال جیسے پانی زمین پر ہمیں بہتا ہوا دریا کا نظر آ رہا ہے سرفس وارٹر یہ گویا کہ اس کے مطابق سلف کنٹرول ضبط نفس کی ایک مشکت ہے روزہ بھوکا رہنا پیاسا رہنا تاکہ ہماری خودی ہماری انا ہمارا سلف ہماری ایگو وہ ہمارے اڈ اور لیویڈوں پر ہیوانی تقاضوں پر ان کے اوپر پوری طرح قابو یافتا ہو اب اس کی مثال یوں سمجھ لیے کہ جیسے گھوڑا اور اس پر سوار یہ ہماری خودی یا انا یا سلف یہ سوار ہے اور ہمارا یہ جسم گھوڑا ہے اب اگر گھوڑا جو ہے سرکش ہے اور موزور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سوار کی زندگی اس کے رحم و کرم پر ہے جہاں چاہے گا پٹک دے گا جدر چاہے گا نکل جائے گا لیکن اگر سوار جو ہے وہ طاقتور ہے مصبوط ہے گھوڑے کے اوپر اس نے قابو کیا ہوا ہے اس کی جنوں دونوں رانے جو ہے وہ بھی گھوڑے کو محسوس ہو رہی ہے کہ میری پسلیوں کے اندر پوری قوت کے ساتھ نسی ہوئی ہے لہٰذا وہ گھوڑا جو ہے اب حکم مان رہا ہے اپنے سوار کا تو اب یہ کہ انسان جو ہے اس سواری کے ذریعے سے اپنا جو بھی مقصد ہے جو منزل ہے وہاں تک پہنچ جائے گا تو ہماری انا یا خودی یا سیلف یہ ایگو یہ ہمارا وہ سوار ہے جو ہمارے اس حیوانی وجود کے گھوڑے پر برکب پر سوار ہے اگر تو یہ خودی مضموط ہے دوانہ ہے طاقتور ہے کنٹرول میں ہے تو یہ جو جسم ہے یہ حیوان جو ہے یہ گویا کہ اب اس کے تابع ہو گیا اور وہ اپنے مقصدی زندگی کے حصول کے لیے اس کو استعمال کرے گا اور اگر یہ کمزور ہے اس کی انا یا خودی تو پھر تو وہ زندگی جو ہے اور اس کے حیوانی تقاضے اسے جس طرح چاہیں گے استعمال کر دیں گے تو پہلی بات ہوئی کہ یہ ضبط نفس ہے اور ایک بات یہاں پر تھوڑی سی اور واضح کر دوں اسلام نے سیلف انیہیلیشن کی اجازت نہیں دی ہے سیلف کنٹرول کی اجازت دی ہے یہ جو راہبانہ تصورات رہے ہیں دنیا کے مذاہب کی جو تاریخ ہے اس میں تو سیلف انیہیلیشن ہے اس نفس کو کچل دو کچل دو کچل دو جیسی جیسی تپسیائیں ہندو یوگی کرتے رہے ہیں یا جیسی جیسی ریاستیں رہبان جو ہوتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی راہب اگر آپ ہسٹری آف کرسچین مناصٹسزم پڑھیں گے تو واقعہ روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی تپسیائیں اور کتنی ریاضتیں سخت ملوک کرتے تھے لیکن یہ اسلام میں نہیں ہے لا رہبانیت افل اسلام اسلام نے تو کہا یہ تمہارا وجود تمہارا گھوڑا اسے استعمال کرو بس تمہارا کنٹرول اس پر ہونا چاہیے تم اس کے تابع نہ ہو جاؤ یہ تمہارے تابع رہے یہاں تک کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن عبدالعاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک حدیث بھی ہمیں آج پڑھنی ہے حضرت عمر بن عاص جو ہیں وہ تو بڑے سیاستدان اور جرنیل وہ تو اور طرح کے انسان تھے مزاجی اعتبار سے اور یہ جو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر بن عاص یہ انتہائی زاہد و عابد انتہائی زاہد ہر روز روزہ اور پوری پوری رات کھڑے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں تو حضور کو جب معلوم ہوا بلایا یا عبداللہ اولم اخبر اے عبداللہ مجھے تو یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو نماز پڑھتے ہو نہ تمہارا سروکار اپنے گھر والوں سے نہ بیوی سے کوئی تعلق ہے نہ کسی اور سے ہے اور پورے ہر روز روزہ رکھتے ہو اور انہیں ارس کیا بلایا رسول اللہ حضوری ایسا تو ہے کیسے انکار کرتے ہیں فَإِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقْتًا یہ حدیث کے لئے الفاظ کو نوٹ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اس نفس کو کچلنا نہیں ہے اس کو کل نہیں کرنا ہے سیلف اینیہیلیشن نہیں ہے اس کا بھی حق ہے تمہارا حق ہے کہ تم اپنے نفس کو تغذیہ بھی فراہم کرو تقویت بھی دو اس کے تقاضے پورے کرو اس کے لئے مناسب وقفہ آرام کا بھی رکھو یہ نفس کے بھی حقوق ہیں وَإِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّا لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تمہارے جو بھی آنے والے ملنے والے ہیں وزیٹرز ہیں سیارت کرنے والے ان کا بھی تم پر حق ہے تو سب کا حق ادا کرنا ہے تو اس نفس کا بھی حق تو ادا کرنا ہے لیکن اسے کنٹرول میں رکھنا ہے تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ سوم ایس سچ ابھی رمضان کا ہم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا یہ سوم جو ہے کھانا پینا کچھ عرصے کے لیے روکنا کچھ اور اپنی خواہشات پر قدل لگانا یہ گویا کہ ایک ایکسرسائز کے طور پر سامنے آئی سیلف کنٹرول کے لیے لیکن اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے اگر یہ ایکسرسائز میں نے خود معین کی ہوتی تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا لیکن چونکہ یہ ایکسرسائز جس کا نام سوم ہے یہ اللہ نے فرض کی ہے گویا کہ اگر میں کچھ نہیں کھا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ کو اس کا کھانا اس وقت پسند نہیں ہے میں اگر نہیں پی رہا ہوں تو اس لیے نہیں پی رہا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے میری منکوہ بیوی موجود ہے لیکن میں اگر اس سے اس وقت ہم بستر نہیں ہو رہا تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے گویا کہ اب یہاں کیا معاملہ ہوا کہ خودی کو مضبوط کرو لیکن پھر اسے خدا کے سامنے جھکا دو یہ جب انسان کی خودی مضبوط ہو پہلا مرالہ تو یہ ہے اگر آپ کی خودی مضبوط نہیں ہے اور یاک نامد و یاک نستعین اندر سے نفس کہہ رہا ہے کہتے رہو تم یاک نامد و یاک نستعین میں تو نہیں مانتا خکم تم جھک بھی گئے ہیں اور خکم میں تمہارا جسم تو جھکا ہے تمہاری معنوی شخصیت تو اکڑی ہوئی کھڑی ہے وہ جھکنے کو تیاری نہیں وہ جو کہتے ہیں مولانا روم کہ نفس ماہ ہم کم طرح فیران نیست لیکن ارہ آن ایرہ آن نیست میرا نفس بھی فیران سے کوئی کم تو نہیں ہے فیران نے کہا تھا علیہ السلی ملک و مصر کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے وحاضح الانہار و تجریب انتہتی اور یہ سارا ایریگیشن سسٹم میرے کنٹرول میں جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں روک دوں اسی طرح میرا جسم کہتا ہے میرے اندر کا نفس کہتا ہے یہ میرا وجود ہے اس میں میرا حکم چلے گا میں نے جانتا کیا حلال کیا حرام کون خدا کیا اس کے عقام تو یہ جو نفس کہتا ہے نفس ماہ ہم کم طرح فیران نیست لیکن ارہ آن ایرہ آن نیست چونکہ فیران کے پاس لاہو لشکر بھی تھا اس نے دنکے کی چون بھی کہہ دیا انا ربکم العالی میرے پاس لاہو لشکر نہیں ہے میں کہہ تو کچھ نہیں سکتا لیکن میرا نفس اندر سے یہی کہتا ہے کہ یہ میری اقلیم ہے یہ میری سلطنت ہے اس پہ میری مرضی چلے گی اس حوالے سے جب تک کہ انسان کی خونی جو ہے قابو یافتہ نہیں ہے اپنے وجود پر اس وقت تک اس کا یہ کہنا یاک نابدو و یاک نصیب بیمانی ہے اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے شہنشاہ اکبر کا دور ہے یا شاہ جہان کا یا جہانگیر کا اور کوئی ہندو راجہ کہیں کا تھا اس سے پہلے باغی تھا اب وہ حاضر ہوا ہے سر اطاعت خم کرنے کے لئے تو اس کا یہ فیل اسی محنبہ مانی ہے جب اس کی اپنی حکومت اس ریاست میں قائم ہے اگر معلوم ہو کہ وہ تو وہاں مغاوت ہو چکی وہاں تو کسی اور کی حکومت ہے اب یہ آیا ہے اطاعت قبول کرنے کے لئے تو اس کا آنب بیمانی ہے بلکل یہی ہے مارا جب میرا اپنے وجود پر کنٹرول ہی نہیں تو میں کسی شہشہ کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسلم تو وجہی لیک اللہمہ انی وجہ تو وجہی لیک وہ اسلم تو نفسی لیک اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے تیرے سامنے سر نگو کر دیا ہے وہ نفس تو میرا کہنا ماری نہیں رہا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خودی اتنی طاقتور ہو کہ وہ اپنے وجود کے اوپر حکمران ہو پھر وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے جب یہ مضبوط اور توانہ خودی گرا دیتی ہے بچھا دیتی ہے اس کا نام تقوی ہے اللہ کا تقوی وہ کیفیت نفس کی جس میں ایک یوں سمجھئے وہ شخصیت جو سپلٹ نہیں ہے جو کہ آرگینک ہول کی حیثیت سے یہ ایک شخصیت ہے اور اس کے اندر اس کی خودی جو ہے حاکم اور حکمران ہے وہ خودی اب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر نگو کر رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے اسلم تو نفسی لیک اے اللہ یہ رات کی دعا ہے جب حضور سوتے ہوئے دعا جب آپ اپنا رخ کر لیتے ہیں اسے کعبے کی طرف دانے ہاتھ کروٹ لے کر اللہم انی وجہ تو وجہی لیک واسلم تو نفسی لیک وفوض تو امری لیک واسلم تو ظہری لیک بڑی پیاری دعا ہے لیکن یہ ساری چیزیں بامانی اس وقت ہوں گی جب آپ کی خودی اتنی طاقتور ہے کہ اپنے وجود پر حکمران ہے تو گویا کہ ضبط نفس لیکن اس سے آگے بڑھ کر ضبط نفس کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور اس کا تقویٰ جرحضر حقیقت یہ ہے گرز و غائت اس ریاضت یا عبادت سوم کی اب جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ ابتدائی حکم تھا جو تین دنوں کے روزے رکھنے کا حضور نے حکم دیا تھا اب یہ تین دنوں کا ذکر یہاں نہیں ہے یوں سمجھئے کہ یہ حضور کا حکم تھا قرآن نے اون کیا اس کو اور یہ بہت سی باتیں ہوئی ہیں اس طرح کے معاملات آپ کو سیرت میں آشام کو بھی میرا ایک لیکچر ہے قرآن اور سنت کا آپس میں تعلق کیا ہے بہت سی چیزیں وہ ہیں اب آپ کو معلوم ہے کہ وضوع کے حکام جو ہے تفصیل آ رہی ہے سورہ مائدہ میں سورہ مائدہ کہیں جاگر آئیے چھ ساتھ ہجری میں تو کیا اس سے پہلے لوگ بے وضوع نماز پڑھ رہے تھے حضور نے وضوع سکھا دیا تھا لیکن وہ حضور کا فیل تھا حضور کا عمل تھا حضور کی سنتی جس کے مطابق وضوع ہو رہا تھا قرآن مجید نے گویا کہ اس کو نکنائز کر لیا اس کی توسیق کر دی اللہ کی طرف سے اس کی تائد آ گئی حضور کا معاملہ تو بہت بلند ہے بات صحابہ کے جو خیالات ہوتے تھے اس کے مطابق وہی آتی تھی حضرت عمر کا خاص مقام ہی ہے کہ وہی نازل ہوئی ہے ان کے خیالات کے مطابق ان کی جو رائے تھی غضوہ بدر کے عصیروں کے بارے میں پھر قرآن مجید میں آئے تو اسی کی تصریب کے مطابق نازل ہو گئی ان کی جو رائے تھی پردے کے بارے میں کہ پردہ ہونا چاہیے حضور سے کہتے رہتے تھے خاص طور پر آپ اپنی ازواج متحرات کے بارے میں اس کے مطابق آیات نازل ہو گئی تو اس لیے یہ تو قرآن مجید جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ بعض چیزیں حضور نے پہلے کر دی اور اس کے بعد قرآن نے ان کو ان کر لیا جیسے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کہتے ہیں حضور کے قول کو فیل کو اور تقریر کو یہ تقریر بہت سے لوگ نہیں سمجھیں گے میں تقریر کر رہا ہوں یہ تقریر نہیں تقریر یہ حضور نے کوئی شہ فرمائی یہ بھی حدیث حضور نے کوئی کام کیا کسی صحابی نے دیکھا کہ یوں کر رہے ہیں بیان کر دیا حضور کا کوئی قول نہیں ہے لیکن یہ بھی حدیث اسی طریقے سے حضور کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے نہیں روکا یہ بھی حدیث یہ تیہ ہو گیا کہ حضور کے سامنے کوئی حضور نے روکی سے تقریر کہتے ہیں برقرار رکھنا کوئی شہ آپ کے سامنے ہوئی آپ نے روکا نہیں اور آپ نے برقرار رکھا گویا کہ اس سے سند حاصل ہو گئی حضور کی طرف سے اس کی توسیق ہو گئی تو حضور کا قول حضور کا عمل اور حضور کی تقریر تین کو جمع کرتے ہیں تو یہ خبر بنتی ہے صحابی کا قول صحابی کا فیل صحابی کی تقریر اس کو اثر کہتے ہیں اور اخبار اور آثار کو جمع کرتے ہیں تو حدیث بنتی ہے یہ چھے چیزوں پر حدیث جسے ہم کہتے ہیں وہ مشتمی لیں تو اسی طریقے سے یہ حضور نے حکم دیا تین دنوں کا لیکن اب اس کو اون کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ترغیب کے انداز میں ابھی یہ جس کو ہم کہتے ہیں فقہ میں کہ یہ پہلا مرحلہ ہے اس سوم کی عبادت سے متعارف کرانے کا لہذا اچانک اسے فرض نہیں کیا گیا میں اس کی وضاحت بات میں کر دوں گا لہذا فرمایا ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں اب میں احران ہوتا ہوں کہ جو حضرات ان آیت کو بھی سمجھتے ہیں کہ روزے سے متعلق ہیں وہ اس کا کیا مفہوم لے گنتی کے چند دن تیس دن تو گنتی کے چند دن نہیں ہوتے تیس دن تو بڑی بات ہے انہوں تیس تیس دن قرآن مجید القرآن و یفصر و بازہ آگے جو حج کے حکام آ رہا ہے انہوں میں پھر ایام معدودات کے الفاظ آئیں کہ جب حج ہو چکا اس کے بعد جو مبیت ہے منا میں قیام ہے وہ دو دن کا ہے یا تین دن کا ہے ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اسمالے ومن تاخرہ فلا اسمالے یہ گنتی کے چند دن ہیں جو تمہیں اب منا میں قیام کرنا ہے جو جلدی کرے دو دن میں وہاں سے چلا آیا کوئی حرج نہیں جس نے مؤخر کر دی یا تین دن کر دی یا کوئی حرج نہیں تو دو یا تین دن پر اطلاق ہوا نا اس کا ایام معدودات کا اور ویسے بھی عربی نحف کی روسے اسے جمع قلت کہتے ہیں یہ دس سے کم پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے جمع قلت کا مدن ہے یہ تو یہ گنتی کے چند دن ہیں یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ یہ سوم رمضان سے مطالب نہیں ہے بلکہ یہ وہی تین دن ایام بیس تھے ان کے روزوں کا حکم ہے اس میں بھی اب دو ریائتیں دی گئیں ایک تو یہ کہ جو کوئی بھی تم میں سے ان ایام میں بھی یا تو بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں ایک ریائت اور دوسری ریائت وَعَلَى اللَّذِينَ يُتِيقُونَهُ اور ان لوگوں پر علا عطا مخالفت کے لئے بطور تاوان کہہ لیجئے بطور کفارہ کہہ لیجئے ان لوگوں پر کہ جو اس کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھیں یعنی یہ کہ نہ بیمار ہے اور نہ ہی سفر پر ہے پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے یہ ایک دوسری ریائت ہے جو دی جا رہی ہے وَعَلَى اللَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدِّيَةٌ تَعَابُ مِسْكِينَ وہ فدیہ ادا کرے ایک مسکین کو کھانا کھلانا خود رک رہے تھے دو وقت کھانا نہیں کھایا تھا اب یہ کھانا کسی مسکین کو کھلا دے اگر آپ نہیں رک رہے تو یہ گویا کہ فدیہ ہو جائے گا یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وَجُوبَ الَتْتَخْيِيرُ ایک وجوب وہ ہے کہ جو الَتْتَعِيمُ یہی کام آپ کو کرنا ہے ہر صورت ایک یہ کہ الَتْتَخْيِيرُ واجب تو ہے لیکن چاہے یہ کرنے چاہیے کرنے تو پہلا جو وجوب ہوا ہے وہ وجوب الَتْتَخْيِيرُ ہے کہ چاہو تو روضہ رکھو اور چاہو تو روضہ نہ رکھو تو فدیہ دے دو اور اس کے اوپر آخری الفاظ بول رہے ہیں اور اس کی دلالت کر رہے ہیں وَأَن تَسُومُوا خَيْرُ لَكُم اور دیکھو اگر تم روضہ رکھو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے یہ ترغیب جو میں نے کہا تھا تدریجن انہیں معنوس کرنا ہے اس روضے کی عبادت کے ساتھ وَأَن تَسُومُوا اگر تم دیکھو اس لعائت سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور روضہ رکھو خَيْرُ لَكُم تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو صحیح دو حکمت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے تو یقیناً اس میں حکمت ہے لیکن عجیب ایک بات ہے کہ اس سے پہلے بائیسویں رکو میں بھی کتب آیا ہے کتب آلیکم القصاص بھی آیا ہے کتب آلیکم اگر کوئی شخص جو ہے فوت ہو رہا ہے اُن تَرَكَ خَيْرًا لِوَسِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے قرابتداروں کے لیے کچھ وسیعت کرے لیکن یہ حکم بھی بعد میں منصوخ ہو گیا جب سورہ نساء میں احکام وراثت آ گئے اب آپ وارث کے حق میں کوئی وسیعت نہیں کر سکتے البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا ہے اب یہ ہے حکمت رسالت قرآن کی روح سے وسیعت منصوخ ہو چکی اس لیے کہ وسیعت کے وجوب اسی وقت تھا جب تک کہ ابھی وہ فرائض کا حکم نہیں آیا تھا کہ لوگوں کے حصے جو ہے وراثت میں معین نہیں ہوئے تھے اب قرآن کی روح سے وہ حکم تو منصوخ ہو گیا لیکن حضور نے اسے تہائی کے درجے میں برطرار رکھا کوئی شخص جو ہے اگر وہ چاہتا ہے میرے بعد میرے بال میں سے کوئی خیر کے کام میں لگے کسی کام کے اندر لگا دیا جائے ون تھرڈ کی حد تک وہ وسیعت کر سکتا ہے لیکن اس ون تھرڈ کو بھی کسی وارث کے لیے وسیعت نہیں کر سکتا بیٹا وارث ہے بیٹی وارث ہے بیوی وارث ہے ماں باپ ہیں تو وارث ہے ان کے حق میں کوئی وسیعت نہیں ہو سکتی لا وسیعت علی وارث ہیں لیکن کسی اور کے لیے ہو سکتی اسی طریقے سے اس رعایت کو بھی حضور نے برقرار رکھا میں نے اس لیے مثال دی ہے القرآن و یفصر و بازو بازا یہ بھی ہمیں مناسبت ہو جانی چاہیے قرآن مجید کے ساتھ کہ اس کو بھی حضور نے برقرار رکھا کس کے لیے ایک اسطلاح ہمارے ہیں آتی ہے شیخ فانی اتنا بیمار ہے نوے پچانوے برس کے عمر ہے روزے سے اندیشہ ہے کہ کئی ہلاک نہ ہو جائے برداشت نہیں کر سکتا اس کے لیے برقرار رکھ دیا کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اسی طرح کوئی ایسا مریض ہے بہت یوں سمجھ یہ کہ ہائی سطح کی جو ہے ڈائیبیٹیز ہے اب توقع نہیں ہے ڈاکٹر بھی کہتے you have to live with it اب تو اسی پر رہا ہے یہ جائے گا تو نہیں ہے مرض اس کو یہ توقع نہیں ہے کہ اگر تو بخار ہے تو ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا پھر میں مرضوں پورے رکھ رہوں گا تعداد پوری کر دوں گا لیکن جسے ڈائیبیٹیز اس درجے کی ہوئی ہے وہ کیسے کرے گا لہذا ان کے لیے کوئی اس قسم کا مریض ہو یا اتنا جو جو شیخ فانی ہو بہت بڑھا جو ہے ان کے لیے حضور نے اس رعایت کو بعد میں بھی برقرار رکھا اگرچہ اب عام آدمی کے لیے یہ رعایت اب منسوخ ہو جائے گی اگلی آیت سے تو یہ دو آیتیں ہم نے اب تک پڑھیں یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام و کما کتب علالذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات تین دن ہیں گنتی کے لیکن اس میں بھی رعایت دے رہے ہیں فمن کان مریض منکم مریضا اوہ علا سفر فعدت من ایام اخر ایک رعایت اور دوسری رعایت اور ابھی ہم وجو بلد تعیین نہیں کر رہے ہیں وجو بلد تخیر کر رہے ہیں کہ والعاللذین یتیقونہو فدیتن تعام مسکین فمن تتوہ خیرا فہو خیر اللہ جو اپنی مرضی سے زیادہ کرے خیر وہ اس کے لیے بہتر ہے ایک کی بجائے دس کو کھلائے کھانا ٹھیک ہے جتنے کو کھلائے گا جتنا گرن ڈالے گا ہتنا میٹھا ہو جائے گا یہ تو کم سے کم ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا تو اس کے لیے لازم ہے لیکن زیادہ فمن تتوہ خیرا فہو خیر اللہ اور وہ شد جو روزہ بھی رکھ رہا ہے مسکین کو کھانا بھی کھنا رہا ہے ظہرون علا نور لیکن یہ تتوہ پر ہوگا فمن تتوہ خیرا فہو خیر اللہ وان تسومو خیر لکو من کنتم تعلمون اور اگر تم روزے رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے اب آیا حکم وہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اب چونکہ آج یہ درس کا انداز ہے میرا تقریر کا انداز نہیں تو ایک ایک لفظ کا حق ادا کرو گا شہر رمضان رمضان کے بارے میں بھی کئی آرہ ہیں امام راضی نے مختلف آرہ بیان کی ہیں ایک تو یہ کہ رمضا سے بنا ہے رمضا کہتے تھے بڑی تیز نو جب چلتی تھی گرم تو گویا کہ جس طریقے سے کہ وہ انسان جو بھی گرم نو چلتی ہے تو بیکٹیریا اور یہ وہ ان سب کو ختم ہلاک کر دیتی ہے مچھر بھی بڑھ جاتے ہیں جب نو چلتی ہے ورنہ اس کے وال مچھر جو ہے وہ بھی انسان کو ترنک کرتے ہیں اسی طرح یہ روزہ بھی اندر کی کسافتوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو رمضا سے رمضان بنا ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے شہر و رمضان اللذی اس لیے یہ اس کو کہا جائے گا اس لیے کہتے ہیں علماء رمضان رمضان کبھی نہ کہا کرو شہر و رمضان رمضان کا مہینہ ہمیشہ یہ ایک مرکب کی حیثیت سے لگ آنا چاہیے مہد رمضان نہیں اس لیے کہ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے اور اسی کی حوالے سے میں آپ کو وہ حدیث سنا دینا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا شہبان و شہری و رمضان و شہر اللہ یہ شہبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے حضور سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے جو گیارہ مہینے ہیں رمضان کے دور فرض ہوئی گئے بعد میں لیکن یہ کہ باقی گیارہ مہینوں میں سب سے زیادہ تعداد میں نفلی روزے آپ شہبان میں رکھتے تھے یہ بالکل ایسے سمجھیں جیسے چار رکتیں جو ہے فرض ہیں ظہر کی اور چار ہی رکتیں اس سے پہلے جو ہے وہ وہ سنتِ معقدہ ہیں اس حوالے سے گویا کہ اس کے ساتھ مشابہت قائم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد چھے جو روزے ہیں شوال کے جن کے ذریعے سے پھر آتا ہے کہ جس نے یہ بھی رکھ لیے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے رمضان کے بھی روزے رکھے اور چھے اور شوال کے رکھ لیے تو گویا کہ پورے سال کے ہو گئے کیوں وہ چھتیس ہو گئے اور چھتیس کو دس سے ضرب دیجے کیونکہ ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ کہاں عدد دس گناہ تو کم سے کم ہے تو تین سو ساکھ بن گئے اور وہ گویا کہ جیسے زہر کی نماز میں دو رکھتے بعد میں ہم پڑھتے گویا کہ اس کے وہ مماثل ہو گئے تو شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اللذی انزل فیہ القرآن یہ وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو ہمیں معلوم ہے حضور پر تئیس برس میں یا بائیس برس میں نازل ہوا تو نوٹ کر لیجئے عربی زبان میں ایک ہے باب افعال ایک ہے تفعیل باب افعال میں جو مسدر آئے گا وہ کوئی کام دفعتن کر دینا تفعیل میں وہی لفظ آئے گا تو کسی کام کو تو تھوڑا 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 کر کے تدریجاں کرنا تدریج بھی تفعیل ہے جیسے اعلام گزارت الاعلام مکتب الاعلام آپ نے دکھا ہوگا عرب ممالک میں انفرمیشن آفیس انکوائری آفیس تو یہ مکتب الاعلام اعلام ہے بس یہاں آپ جائیے پوچھنا ہے آپ کو بتا دیا جائے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ وہ جو بتانے والا اس حصے غرض نہیں ہے آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا اس نے تو اپنا فرد ادا کر دیا بس ہم نے پہنچانا تھا پہنچا دیا ایک ہے تعلیم سکھانا درجہ بدرجہ پہلے علف سمجھ میں آگیا ہے تو بے سمجھاؤ بے سمجھ میں آئے گا تو تیز سمجھاؤ گے درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے کسی شے کو کسی علم کو کسی کے ذہن میں اتارنا یہ ہے تعلیم جو فرق اعلام اور تعلیم کا ہے وہی انزال اور تنزیل کا ہے انزال کہتے ہیں کسی شے کو دفتن اتار دینا اور تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے درجہ بدرجہ تدریجا اس کو نازل کرنا تو قرآن کے نزول کے یہ دو مراحل ہیں یہ پورا قرآن لیلت القدر یا لیلت مبارکہ یہ دو الفاظ قرآن میں آئے ہیں انہا انزلناو فی لیلت القدر انہا انزلناو فی لیلت مبارکہ وہ جو لیلت القدر تھی وہ رمضان مبارک کے آخری اشتے کی کوئی رات ہے جسے کہ چھپایا گیا ہے تاکہ لوگ محنت کریں تلاش کریں لیکن اس رات کو پورا قرآن لوہ محفوظ میں اب یہ بھی تین الفاظ قرآن میں آئے ہیں کتاب مکنون ام الكتاب اور لوہ محفوظ یہ تین الفاظ آئیں اصل قرآن وہاں لوہ محفوظ میں ہے وہ قرآن اتار دیا گیا سماع دنیا تک پہلا جو آسمان ہے ہمارا یہاں تک اتار دیا گیا یہ دفعتن واحدتن ہوا ہے اقدم ہوا ہے لہٰذا رمضان کے لئے آیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ باب افعال سے ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر باب افعال ہے ہم نے اتارا اس کو لیلت القدر میں انہا انزلناہو فی لیلت مبارکتن ہم نے اتارا اسے ایک مبارک رات میں تو یہاں آپ نے دیکھا تینوں جگہ پر یہ آیا ہے انزال کا سیغہ باب افعال سے جب حضور پر آیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ یہ تنزیل ہوئی ہے نَحَنَوْ نَزَّلْنَا لَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزیلاً اے محمد آپ پر ہم نے قرآن اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن آیتیں پھر آیتیں پھر آیتیں آگئیں پورا قرآن میں اتارا ہے تو یہ تنزیل جو ہے حضور پر ہوئی ہے ہمارے حساب سے بائیس برس میں چھے سو دس عیسوی میں شروع ہوا اور چھے سو بائیس چھے سو بتیس عیسوی میں حضور کا انتقال ہو گیا بائیس برس میں تھوڑا تھوڑا قلقِ قرآنِ مجید محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا وہ ہے تنزیل تنزیل مِن رب العالمین لیکن جو حضور پر تو اترا ہے وہاں سے سماع دنیا سے جبرائیل لاتے رہے لیکن یہ کہ یہ پورا سماع دنیا پر صدفتن واحدتن جملتن واحدتن پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے یا کتاب مقنون سے یا ام الكتاب سے لاکر اتار دیا گیا یہ ہے انزال شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اب قرآن کی جو مدہ ہوئی ہے ظاہر بات ہے اس میں اگر میں نے وقت زیادہ لے لیا تو پھر تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا قرآن کیا ہے خدل لنناس لوگوں کے لئے ہدایت اور اس میں نوٹ کرنے کی کم سے کم یہ بات ضروری ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ہدل للمتقین یہاں فرمایا ہدل لنناس اب کوئی اگر دیاناً سرسوتی کتاب لکھ رہا ہو اور چودویں باب میں قرآن پر تنقید کر رہا ہو کہتے ہو تزہاد آگیا کہیں کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے کہیں کہتے ہیں متقین کے لئے ہدایت ہے لیکن اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے قرآن اپنی جگہ پر ہدل لنناس ہے تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہر دور کے انسانوں کے لئے ہدایت ہے مکمل ہدایت آج کا بڑے سے بڑا فلسفی ہے اور اگر ابھی دنیا کے عمر ہے ہزار مرس تو اور ہزار مرس بعد کے بعد کا بھی جو بڑے سے بڑا فلسفی ہوگا اس کے لئے بھی ہدایت قرآن میں ہے عرب کے بندو کے لئے بھی قرآن کے اندر ہدایت تھی اور آج کے عام آدمی کے لئے بھی قرآن میں ہدایت ہے قرآن تو ہدایت ہے فی نفس ہی علا مقام ہی اپنی جگہ پر پوری نوع انسانی کے لئے عبدالعباد تک کے لئے لیکن اس سے استفادہ وہی کر سکتے ہیں جن میں تقوی ہوگا اب یہ رب بھی آگیا کہ چونکہ روضہ فرض کیا گیا ہے کس لئے لَا لَكُمْ تَتَّقُون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو تاکہ تم اس قرآن مجید کی ہدایت سے فیضیاب ہونے کے تابل ہو جاؤ اس لئے کہ وہ شرط ہے قرآن سے استفادہ اور فیضیاب ہونے کے لئے شرط لازم ہے تقویٰ حُدَل لِلْمُتَّقِينَ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یہ سارا مضمون شورہ بقرہ کے آغاز کا اُقزین میں لے آئیے تو فرمایا حُدَل للناس وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَا وَالْفُرْطَانِ اور یہ ہدایت جو ہے دیکھئے ایک ہوتی ہے جیسے کہ کوئی بڑا فلسفی لکھ رہا ہے عرستو نے مکالمات فلاتون جو ہے وہ فلاتون نے لکھ دیئے عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا بریڈلے کی کتاب اپیرنس اینڈ ریالیٹی عام آدمی نہیں پڑھ سکتا اللامہ اقبال کے سکس لیکچرز ہیں انہی کو اچھے بھلے جو ایم بے کر چکے ہیں وہ فلسفے میں وہ نہیں سمجھ سکتے لیکن یہ کہ ایک وہ ہدایت ہے جو ایسی روشن ہو کہ ہر شخص سمجھ سکے وہ ہدایت اسے کہتے ہیں بیین بیین کسے کہتے ہیں جو شعص خود واضح ہو جس کے لیے سادہ ترین مثال ہمارے ہاں ہے آفتاب آمد دلیلِ آفتاب جب سورج کلو ہو گیا تو اپنے وجود پر وہی سب سے بڑی دلیل ہے آپ ثابت کرنے کی کوئی کریں کہ سورج ہے آپ ہماقت کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ تو اپنے وجود پر خود بیین دلیل ہے وہاں دلیل کی حاجت تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی شہد چھپی ہوئی ہو کوئی مخفی ہو کوئی حقیقت ایسی ہے کہ جس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے یہ تو از خود واضح ہے تو بینات ہیں قرآن مجید کی تعلیمات فطرت انسانی کے لیے بلکل اس طرح جیسے کہ انسان نصف النہار پر چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا بشرتے کہ فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو دماغ پر کوئی غلط نظریات کے پردے نہ پڑ گئے ہو اگر فطرت سلیم ہے عقل سلیم ہے تو قرآن مجید کی ہدایت اس کے لیے بینات کے درجے کی شہ ہے بینات من الحدا والفرقان رہنمائی ہدایت اور فرق کر دینے والی حق اور باطل غلط اور صحیح اس کے مابین خطے امتیاز کھینج دینے والی اور وہ بھی بیین صورت کے اندر وہ ہے قرآن مجید اب اس قرآن مجید کی مدہ میں جو کچھ حضور نے فرمایا خود اللہ تعالی نے جو کچھ فرمایا لَوَنْزَلْنَا هَذَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّا رَائِتَهُ خَارْشِعَمْ مُتَصَبِّعَمْ مِنْ خَشِيَتِ اللَّا میری بڑی مفصل تقاریر اس پر موجود ہیں ایک آیت میں فرمایا وہ سورہ حشر کی آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی اگر ہمیں اس قرآن کو کہیں پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کی معنوی تاثیر وہ ہے سورہ یونس کی دو آیتوں میں فرمایا اگر یہ ساری باتیں قرآن کہہ رہا نا خود الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اور پھر یہ کہ سورہ واقعہ میں دیکھئے تو قرآن مجید کی مدہ اول قرآن نے خود کی اور پھر قرآن کی مدہ صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی لیکن وہ اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے اس وقت تو انہی پر اقتفاق کیجئے ورنہ اس کی عظمت جو ہے اور واقعہ یہ ہے کہ تیسرا بھی میں ذکر کر دوں کہ جو عظمت قرآن کی اس صدی میں علامہ اقبال نے بیان کی ہے مجھے تو جتنا کچھ میرا دائرہ ہے معلومات کا محدود مجھے پوری عمت کی تاریخ میں کسی اور انسان کا اس طرح کا بیان نظر نہیں آیا فاشدو یا ماں چے درد المزمرست ہی کتابیں ہی اس چیزیں دیگرست صافی کہہ دوں میرے دل میں جو چھپا ہوا ہے یہ کتاب نہیں ہے اسے کتاب نہ سمجھنا یہ کوئی اور شئے ہے کیا شئے ہے جیسے ذاتِ باری تعالیٰ ہے الحق ویسے ہی یہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے ہوا الاول والاخر والظاہر والباطن جیسے ذاتِ باری تعالیٰ الحق ہے الحی ہے الحی زندہ پائندہ اور کلام کرتا ہے قرآن اس سے بات تو کرو تم تمہیں جواب دے گا بات کرتا ہے یہ کلام متکلم ہے گویا ہے بات کرتا ہے چون بجان در رفت جان دیگر شود جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر تبدیل ہی آ جاتی ہے انقلاب آ گیا شخصی انقلاب نفسی انقلاب باطنی انقلاب اندر سے پھر یہ باطنی انقلاب باہر نکلتا ہے تو وہ پھر عالمی انقلاب کی شکل اختیار کرتا ہے چون بجان در رفت جان دیگر شود جان چون دیگر شد جان دیگر شود محمد الرسول اللہ نے اسی کتاب کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا تھا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیہ ساتھ لائیا بارال میری کتاب ہے اللامہ اقبال اور ہم اس میں یہ پورے مباحث آپ کو مل جائیں گے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن خدل لنناس و بینات من الہدا والفرقان فمن شہد منکم الشہر فَلْيَسُمْ جو کوئی بھی مقیم ہو تم میں سے اس مہینے میں اب شہدہ کا بھی جو کوئی پا لے اس مہینے کو یہ ترجمہ درست نہیں ہے شاہد کسے کہتے ہیں جو موجود ہو شہدہ یشدو موجود ہونا اور اسی سے دو اضافی معنی نکلتے ہیں جو موجود ہوتا ہے کسی وقوعے پر وہی گواہی دے سکتا ہے تو شہدہ یشدو کے معنی گواہی کے بھی ہے اور چونکہ اگر آپ کا کوئی دوست وقت پر موجود ہے تو آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے لہٰذا شاہد کے معنی مددگار کے بھی ہیں شاہد اور شہید کے معنی مددگار کے بھی ہیں کافی ہے اللہ مدد کے لیے تو مددگار بھی بلالو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا تو شہید کے معنی گواہ اور شہید کے معنی مددگار لیکن دونوں یہ در حقیقت موجودگی کی بنیاد پر ہیں تو شہیدہ کے معنی موجود جو کوئی سفر پر نہیں ہے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرْ فَلْيَسُمْ اب یہ امر کا جو سیغہ آیا فَلْيَسُمْ الْأَمْرُ لِلْوْجُوبِ یہ وجوب کے لیے ہے واجب ہے فرض ہے لازم ہے اور اب یہاں آ کر دو رعائتوں میں سے ایک رعائت کو تو دہرا دیا کہ وہ برقرار ہے اس لیے تقرار ہے یہ فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا عَلَى صَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ جو کوئی بھی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں ورنہ پورے مہینے کا روضہ تو رکھنا ہے اب یہ تین دن نہیں رہے شہر و رمضان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ جو کوئی بھی مقیم ہو اس کے لیے لازم ہے فرض ہے کہ اس کے روتے رکھے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا عَلَى صَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ اور جو کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں یہ ہے وہ تقرار جس کے بنا پر بس اللہ تعالیٰ نے ایک مناسبت جو ہے ذہنی قلبی عطا کرنی تھی ابتدا حصے لوجوانی حصے کہ میں یہ اس کی بنیاد پر کہتا تھا یہ دونوں آیتیں ایک وقت میں نازل نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس صورت میں پھر یہ کلام کا عیب بن جائے گا یہ دورا کر لانا بلکہ اسی کی ایک مثال میں آپ کو اور بتا دوں یہ جو صورہ مزمیل کا دوسرا رکو ہے وہ پورا ایک آیت ہے پورا رکو جو ہے اس میں بھی تقرار ہے عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ عَلَمَا أَن لَن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ جو تم پر پوری پوری رات یا آدھی رات یا دو تہائی رات کا کھڑا رہنا لازم کیا گیا تھا عَلَمَا أَن لَن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَوْ مَاتَ يَسْرَ بِنَ الْقُرْآنِ پھر آگے عَلَمَا أَن سَيَكُونَ مِنْكُمْ مَرْضَ وَآَقْرُونَ يَدْرِبُونَ فِي الْرْدِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَقْرُونَ یہ تقرار کی ہو رہی ہے میرا ذہن یہ تھا کہ یہ ایک وقت میں اتنی بھی آیت نہیں ہو سکتی لیکن سب جگہ لکھا آیت ایک ہی ہے عَلْ اِتْقَان فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ جلال الدین سیوتی کی میں دیکھ رہا تھا مجھے وجوائت مل گئی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جنہیں حبر الامہ کہا گیا ہے جن کے لئے حضور نے دعا کی تھی اللہم فَقْتَهُ فِي الدین وَعْلِمُ تَعْوِيل اے اللہ اس نوجوان کو اپنے دین کا اصل فہم عطا کر دے اور تعویلِ قرآن کا علم عطا کر دے ان کا یہ قول مجھے مل گئے عَلْ اِتْقَان فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ یہ آیت دو مرتبہ نازل ہوئی ہے آدھی آدھی ہو کر ایک مرتبہ تقریباً بارہ یا سولہ مہینے کے بعد نازل ہوئی ہے وہ پہلا حصہ ہے اور دوسری تو اس میں قتال کا ذکر ہے وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ کہاں شروع کے اندر قتال کا معاملہ تھا سوال ہی نہیں یہ آیت بہت بعد میں دس گیارہ سال بعد نازل ہوئی ہے یا تو حجرت سے متصرین قبل یا حجرت کے بعد اور مجھے معلومہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من مجھے خوشی ہوئی کہ میرا وہ احساس صحیح نکلا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مجھے مل گیا اب میرے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ایک میرا اپنا احساس تھا اسی طرح کا میں نے احساس آپ کو بیان کیا تھا تو یہاں وہ جو ایک کی تقرار کی گئے کہ اسے ہم برقرار رکھا دوسری کا آپ خاتمہ کر دیا اب جو ہے آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے عام حالات میں ہاں جیسے کہ میں نے کہا شیخ فانی ہے اتنا بڑھا ہے کہ ہلاک ہو جانے کا دیشہ روضہ رکھنے سے یا ایسا بیمار ہے جس کی شفایابی کی توقع نہیں ہے لہذا اس کے لئے حضور نے برقرار رکھا قرآن مجید نے یہاں پر اس کو سرے سے منسوخ کر دیا اس لئے کہ اب اس کو نہیں دورایا وہ یہاں ساقط ہو گیا فرمایا یہ رعایت بھی اس لئے باقی رکھی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا سختی نہیں چاہتا اور یہ آپ گوڑوٹ کیجئے گا ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس ٹکڑے کا بلکل حق ادا نہیں کرتے بخار ہے ایک ستین ہے نہیں جی روضہ تو میں نہیں چھوڑا روض رکھوں گا بھائی تمہیں اللہ کی منشاہ کے خلاف کر رہے ہو اللہ کے بندے ہمیں معلوم ہے اگر سفر میں نماز کی جو ہے وہ قصر کرنے کی اجازت ہے تو فقہ حلفی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر قصر نہیں کرتا تو نماز ہی نہیں ہوئی ہوئی نہیں نماز اللہ نے تمہیں ایک رعایت دی ہے تم گویا کہ اپنے آپ کو اس رعایت سے بالا تر سمجھ رہے ہو یہ تکمر ہے اللہ نے رعایت دی ہے تو اسے فائدہ اٹھاؤ لیکن بدخص ملتی سے روضے کے معاملے میں یہ کوئی نہیں کہتا حالانکہ روضے کے معاملے میں تو صاف الفاظ آ رہا ہے بھائی بخار ہے بیمار ہو تم بعد میں کر لینا پورا سفر پر ایک مرتبہ سفر پر تھے حضور کسی جہاد میں اور وہاں پر جن لوگوں نے روضہ رکھا ہوا تھا ان میں سے بعض کو جو ہے وہ بے ہوشی تاری ہوگے غشتی کھا کے گر پڑے تو حضور کو جب پتہ لگا کہ اس وجہ سے ہے تو آپ نے فرمایا روضے میں یہ سفر میں روضہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یہ شاید اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تو سفر میں بھی روضہ نہیں چھوڑا ہے تو یہ جو ہے ایک بڑی شخصیت کی اسطلاح ہے مولانا مودودی یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ یہ تقوی کا حیضہ ہے تقوی نہیں ہے یہ اللہ نے جو رعایت دے رکھی ہے بھائی اس سے فائدہ اٹھاؤ خاص طور پر کہہ رہا اللہ تعالی یہ نہیں چاہتا کہ تم پر جو ہے وہ سختی کرے اللہ تم پر نرمی چاہتا ہے جو حکمت ہے وہ ہے پوری تمہیں کرنی ہوگی وَلَيْتُكْمِلُ الْعِدَّةَ اور یہ کہ تمہیں تعداد پوری کرنی ہوگی اب یہ نہیں ہے کہ فدیتن تاب و مسکین کے ذریعے سے تم چھٹکارا پا جاؤ وہ انتیس روزے ہوئے تھے تو انتیس پورے کرنے ہوں گے تیس ہوئے تھے تو تیس پورے کرنے ہوں گے عِدَّةٌ مِّن ایامٍ اُقَر وَلَيْتُكْمِلُ الْعِدَّةَ اور تا کہ تم تعداد پوری کرو وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تا کہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں ہتا کی ہے اور تا کہ تم شکر کر سکو اب یہ دو الفاغ جو آئے ہیں یہ حکمت سوم کو ہم نے ایک مرحلے پر سمجھا مجرد سوم ابھی رمضان مبارک سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ ایک ایکسرسائز ہے سیلف کنٹرول کی لیکن چونکہ اس کے نظام دیا ہے اللہ نے لہذا گویا کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے تقویٰ کی ایکسرسائز ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ اب یہاں سوم رمضان کا ذکر آ رہا ہے اور اس کے ذکر میں دو حکمتیں بیان کی گئیں پہلی حکمت وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ اب دیکھئے اس کا تعلق جڑے گا گھوڑے کے سوم کے ساتھ تمہیں تقبیر کرنی ہے اپنے پروردگار کی تقبیر کے معنی کیا ہے اللہ اکمر کہہ دیا بس تقبیر ہو گئی یہی تو مغالتیں ہیں آپ کے تقبیر کے معنی ہے اللہ کو بڑا بناو اللہ کو بڑا کرو تقبیر اور یہ ان تین احکام میں سے ہے بلکہ دو میں سے جو بلکل ابتداء میں حضور کو دیئے گئے یا ایوہ المدسر قم فانزر وربک فکبر اے لحاف میں اور کنبل میں لپڑ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ کمر بستہ ہو جاؤ کمر کسرو اپنی جندوں جہب کا آغاز کرو اس کا نقطہ آغاز کیا ہے انزر خبردار کرو لوگوں کو دیکھو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تمہیں اس زندگی کے تمام آمال و افعال اور ایک ایک پیسے کا حساب کے حلال سے کم آیا تھا یا حرام سے اور کہیں ادائے حقوق میں خرچ کیا تھا یا اللہ تللوں میں اور عیاشیوں میں اس کا حساب دینا ہوگا اللہ کے ہاں یہ انزار ہے انزار سے بات شروع ہوتی ہے دعوت نبوت کی نبی جو بھی ہے انزار انزار حضور سے کہا انذر اشیرتک الاقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے قلوہی ایلیہ حاد القرآن کہہ دیجئے مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے دریئے سے اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے اس تک یہ انزار بھی پہنچ جائے تو انزار ہے نقطہ آغاس اور حدف کیا ہے آدرس کیا ہے نسم العین کیا ہے آخری منزل کیا ہے تکمیر رب وہ نظام قائم کر دو جس میں اللہ کی بڑائی مانی جا رہی ہو اللہ کو مانا جائے بڑا اللہ کی بڑائی نافذ ہو اللہ کا قانون نافذ ہو اسی کے لئے پھر اسطلاحات آئی ہیں اسی کے لئے آگے چل کر مکی دور میں دوسری اسطلاح آگئی انعقیم الدین دین کو قائم کرو اسی کے لئے تین مرتبہ وہ اسطلاح آگئی ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اس لئے ہے دین حق دے کر لَيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ تاکہ پورے کے پورے نظام زندگی پر اسے غالب کرے اسی کے لئے اسی سورہ بقرہ کے اگلے رکو میں آیت آ جائے گی کیونکہ اس جند و جہد کی پھر آخری منزل ہے قتال فی سمیل اللہ اور اس قتال فی سمیل اللہ میں جا کر تمہیں بھوک بھی جھیلنی ہوگی پیاس بھی جھیلنی ہوگی سختیاں جھیلنی ہوگی رات کا آرام بھی نہیں ملے گا ہو سکتا ہے کہ رات بھی دغدغے میں بسر ہو رہی ہو اور صبح جنگ کے لئے بیدان میں کھڑے بھی ہونا پڑے یہ ساری سختیاں جھیلنی ہوگی جیسے اپنے گھوڑوں کو روضہ رکھوائے کرتے تھے اب اس سوم رمضان کے ذریعے سے وہ قوت حاصل کرو تاکہ تم تکبیر رب کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لئے ہتہلی پر جان دکر میدان میں آو یہ ہے وَلَتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ چنانچہ اگلے رکو میں آیت آگئی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّيْلُ لِلَّهِ قِتَال کرو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ و فساد بلکل فروح ہو جائے یہ جو بغاوت ہے اللہ کے خلاف اللہ کا حکم نہیں ہمارا حکم چلے گا ہماری مرضی چلے گی حاکمیت اللہ کی نہیں عوام کی ہے عوام کے لماعین جو قانون بنا جائیں گے وہی قانون ہے یہ تو بغاوت ہے یونیورسل بغاوت ہے آج پوری نوع انسانی اللہ کے سامنے باغی کی حصے سے کڑی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے مسلم اور غیر مسلم کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ بتمام و کمال اللہ کا دین نافذ ہو بغاوت زہر الفساد و فی البرے والمہر برہ و بہر میں فساد ہے یہ جو حاکمیت عوام کا فلسفہ ہے یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے اِلِلْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا توحید تو یہ ہے حاکمیت اور حکومت کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں اس کے لئے میدان میں آنا پڑے گا قاتلوہم حتیٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّا تم ان سے جنگ کرو جاری رکھو یہ جنگ صلح نہیں ہوگی براتم من اللہ ورسولہی لَلَّذِينَ آَعَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانِ برات ہے کسی مشرق سے کوئی وائدہ نہیں ہوگا جنگ ہوگی اور اللہ کے دین کو غالب کیا جائے گا یہ گویا کہ وہ جو حکمت تھی جو سوم کی آئی تھی پہلے اس کو بیان کر دیا وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تاکہ تمہارے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے وہ ضبط نفس پیدا ہو جائے وہ تقویٰ پیدا ہو جائے سختیاں جھیلنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تاکہ تکبیرِ رب کا حق ادا کر سکو اس کے تقاضے ادا کر سکو اس کے لئے میدانِ جنگ میں آ سکو جیسے کبھی اپنے گھوڑوں کو روضہ رکھوائے کرتے تھے اب تم پر یہ روضہ رکھنا فرض کیا گیا وَلَيْتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تمہارے اندر اصل حقیقی شکر پیدا ہو جائے اب اس حکمت کو جو کہ سوم رمضان کی گویا کہ غائت اب یہ قرار دی جا رہی ہے پہلی غائت جو ہے وہ تو مجرد سوم سے بھی حاصل ہو رہی تھی سوم رمضان رمضان کا اصل میں جو پروگرام ہے میں پہلے در تمہید نرس کر دوں یہ ہم صرف واقف ہیں روضہ دن کا اور رات کو ایک گھنٹے کی طرح بھی یہ بہت بڑا مغالتہ ہے بہت بڑا مغالتہ ہے بہت بڑا مغالتہ ہے روضہ اصل میں رمضان کا پروگرام کیا ہے دن بھر کا روضہ اور رات کے اکثر حصے کو قرآن کے ساتھ لے کر جاگنا لیکن حکمتِ خداوندی نے پہلے حصے کو تو فرض کیا ہے دوسرے کو فرض نہیں کیا اس کو ترغیب اور تشویق پر چھوڑ دیا ہے لیکن اس کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے چھترہ اس کو سمجھ لے آپ دیکھئے پہلی حدیث اس میں ہے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ خطبہ ارشاد فرمایا ہمیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن فقال آپ نے ارشاد فرمایا یہ خطبہ طویل ہے میں نے صرف شروع کے چند جملے یہاں نقل کیے ہیں یا ایہو ناس قد اضل لکم شہر عظیم ہے لوگو تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے دیکھئے سایہ فگن سے وہ انگریزی کا بہاپر آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کمنگ ایونٹس کاس دیر شیڈوز بی فور ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے شابان کا آخری دن ہے تو وہ کمنگ ایونٹ جو ہے رمضان مبارک اس کا سایہ آگیا ہے تم پر اس لئے حضور نے وہ نفذ استعمال کیا قد اضل لکم زلال کہتے ہیں سائے کو قد اضل لکم شہر عظیم بڑی عظمت والا مہینہ ہے شہر مبارک بہت برکت والا مہینہ ہے شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر اس میں ایک رات وہ بھی ہے وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر وماد راکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنسان تنسان موسیقی